ہلو فرنز نمسکار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانیوری کے ریلیزز کے بزنس کے بارے میں لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اومن ناٹو اوفیشل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ترنت بعد ضرور کیجئے جانیوری کی بات ہو اور سب سے پہلے نام ایک ہی آسکتا ہے تانا جی دی انسنگ وارئیر مجھے پتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ تانا جی دی انسنگ وارئیر کا ریویو تو آپ نے غلط دیا افکوس غلط دیا لیکن غلط دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ایک بلوک بسٹر ہے اب آپ کہیں گے میں کیا بتاؤں آپ کو تو پتائی ہے بڈ افکوس جب ہسٹری لکھی جا رہی ہے تب یہ بتانا ضروری ہے کہ سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم جانیوری کی ہو سکتا ہے اس سال کی تانا جی دی انسنگ وارئیر ہے کیونکہ اتنا بزنس جو تانا جی دی انسنگ وارئیر ابھی تک کر رہی ہے پتہ نہیں اور کوئی فلم کرے گی یا نہیں کرے گی بیکوز it is a phenomenal figure آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ this film is slowly inching towards 250 کروڑ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو out ہو تب تک 250 کروڑ کا مارک بھی net collections all india net collections کی ہم بات کرتے ہیں وہ مارک بھی یہ cross کر چکی ہوگی آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ میں عجے دیوگن کے خلاف ہوں شاید آپ کوئی نہیں پتا کہ عجے دیوگن کی جب total ڈھمال ریلیز ہوئی تھی چند reviewers trade analysts نے یہ کہا تھا کہ یہ super hit ہوگی ان میں سے میں ایک تھا باقی سب نے اس film کو run down کیا تھا ویسے ہی جب raid release ہوئی تھی عجے دیوگن کی raid تب میں چند reviewers میں سے ایک تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بہت اچھی جائے گی box office پر اور بہت اچھا business کرے گی similarly for دے دے پیار دے ایسی انگنت filmیں ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک film کے review میں غلط جاتے ہیں تو ہمارے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں ہماری کوئی fight ہے اس لیے ہم غلط review دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب آپ لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں ییس گلطی ہوئی تھی تانہ جی دیانسنگ warrior کے review میں لیکن اس کے بعد ہم نے جب updates دیئے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ film blockbuster ثابت ہوئی ہے یعنی ہم نے اپنی گلطی کو سویکارا اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں this is going to be one of the biggest hits of this year 2020 آنے والے گیارہ مہینوں میں یعنی فیبرری سے لگا کر ڈیسیمبر میں اور کیا ہوتا ہے کونسی فلمیں آتی ہے کتنا بزنس کرتی ہے یہ تو آنے والے مہینے ہی بتائیں گے but this figure of 250 crore is phenomenal so تانہ جی دیانسنگ warrior کے بعد بات کریں گے street dancer 3D کی street dancer 3D is a safe film producers نے اس film کو بناتے وقت of course اچھا profit کمائیا اب جو distributors ہیں producers themselves distributors جو film release کر رہے ہیں ان کی بھی کوئی نقصان ہونے کی گنجائش نہیں ہے because despite mixed reviews اس فلم نے ٹھیک ٹھاک بزنس کر لیا ہے as we talk it has crossed the 60 crore mark یہ جا کے 65 یا 70 crore پر رکتی ہے and اس فلم کو subsidy اچھی خاصی مل گئی because London میں شوٹنگ ہوئی تھی لگ بھگ پوری فلم and satellite and digital rights کے audio rights کے بہت اچھے پیسے ملے جس وجہ سے یہ پلاس ثابت ہوئی پنگا اچھی فلم تھی ایک سیکشن of the audience کو بہت پسند آئی لیکن overall اس فلم نے اتنا بزنس نہیں کیا this film should have done much more business اگر جو class audience کا opinion ہے وہ masses کا بھی opinion ہوتا تو ویسے یہ فلم اچھی تھی لیکن business wise it has probably by the time this video is out probably it will have touched the 25 crore mark it should have done much more چھپاک دپکا پڑکون اور میگنا گلزار کی چھپاک جس پرکار کی کہانی تھی لوگوں نے اس فلم میں ویسا emotion نہیں پایا اور اس لیے یہ کہانی یہ فلم بھی box office پر یوں مانو کچھ وشش نہیں کر پائیں then there is جوانی جانے من بہت ہی bold subject اس فلم میں سیف علی خان taboo اور علایہ ایف ان تینوں کے کام کی بڑی تعریف ہوئی علایہ ایف نئی heroine ہے debut making heroine ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس فلم میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق اگر guess کرے تو ان کا future اس industry میں definitely bright ہے because difficult role تھا and آسانی سے کوئی نئی heroine agree نہیں کرتی ہے کہ پہلی فلم میں میں ایک بچے کی ماں بننے کے لئے تیار ہوں علایہ ایف اس فلم میں pregnant بھی ہوتی ہے ایک بچہ بھی deliver کرتی ہے so kudos to her for taking such a bold and brave step and movie بھی جیسے ہم نے کہا bold ہے brave ہے سیف علی خان کی اس فلم میں بھی اتنی ہی تعریف ہوئی ہے جتنی کی تانا جیدی انسنگ واریور میں ہوئی تھی تانا جیدی انسنگ واریور میں وہ villain تھے and hero of course اجے دیمگن تھے دونوں کی کام کی بڑی تعریف ہوئی alongside کاجول کی اس فلم میں taboo علایہ ایف and of course سیف علی خان کی تعریف ہوئی ہے جوانی جانی من میں then there was happy hardy and heer کچھ خاص نہیں کیا اس فلم نے شروعات بھی نہیں تھی and کیونکہ word of mouth positive نہیں تھا اس لیے فلم کا بزنس بھی کافی کمزور رہا in fact بہت کمزور رہا گل مکائی جو کی جوانی جانی من and happy hardy and heer کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فلم ریلیز ہونے والی اس لیے لوگ اندر گئے ہی نہیں the film is a disaster despite best intentions january کے پہلے ہفتے میں سب کشل منگل بھانگڑا پالے اور شملا مرچی ریلیز ہوئی تھی اور تینوں کی تینوں بہت بری ثابت ہوئی باکس آفیس پر all the three films flopped and flopped miserably یعنی january کا مہینہ اس کی شروعات بہت ہی کمزور طریقے سے ہوئی لیکن جیسے ہی تانہ جی دیانسنگ واریور آئی in the second week یوں مانو january کا مہینہ بدل ہی گیا january میں ایک اور فلم ریلیز ہوئی تھی جے ممی دی اس کا ٹریلر دیکھے کافی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس میں کامیڈی اچھی ہوگی لیکن کامیڈی اتنی کمزور تھی کہ لوگ ہن سے نہیں ڈسٹیبیٹرز اور پروڈیوسرز اس فلم کے روئے ضرور there was also دربار رجنی کانز دربار which was dubbed in ہندی حالانکہ tamil فلم کا بزنس کچھ اور ہی تھا لیکن dubbed version دربار کے dubbed version کا بزنس all انڈیا میں بہت ہی کمزور رہا تو دستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جس میں ہم نے january کے ریلیزز کے بزنس کے بارے میں باتیں کی کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کومنٹ ضرور پوز کیجئے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے انصار کونسی فلمیں اچھی تھی کونسی فلمیں بری تھی اور فیبریری کے مہینے میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں شکریہ